امان وحیم اسلام علیکم تمام میری پیاری پیاری بہنوں کو میرے بھائیوں کو کیا حال ہے جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں کافی عرصے کے بعد قریشے کی ویڈیو لے کے آئی ہوں اور آج میں آپ کو سٹوبری بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے سٹوبرییں بنائی ہیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں آپ بھی اس طرح کی سٹوبرییں بنا کے ان کی چین بنائیں باقی بھی کافی ساری چیزوں کے ساتھ یوز ہو سکتی ہیں تو دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں لگ رہا ہے اوریجنل سٹوبری یہ لیکن یہ میں نے قریشے سے بنائی ہے تو آج یہ ہی بنانا میں آپ کو سکھاؤں گی سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں جو کہ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے میری ویڈیو پر آتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں اتنے اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ سب کا شکریہ دل سے شکریہ اور اسی طرح سپورٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ کو سپورٹ کروں گی اور اس کے لئے چاہیے ہمیں بول جو ہے ٹو پلائی ریڈ کلر اور یہ گرین کلر چاہیے ہوگا ہمیں اس کے پتے بنانے کے لئے سیزر اور ایک نیڈل کی ضرورت پڑے گی اس کے ساتھ پریشے جو ہے ہمیں وان اور ٹو نمبر چاہیے اس کے لئے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹوبری سیکھتے ہیں آج کیسے بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں جو ہے اس طرح ہاں فنگر کی مدد سے ہمیں دس سنگل کریشے بنانے پڑیں گے اس طرح سے اس طرح اب ہم اس میں سے دس بار سنگل کریشے بنائیں گے دس بار ہم نے سنگل کریشے بنا دیا یہ دیکھیں اب یہ جو دھاگا ہے اس کو ہم کھینچ لیں گے ایسے اس کو کھینچ کے تو یہاں پہ ہم ایڈل چین میں اس کو باند کر دیں گے ہم نے باند کر دیا اب ہم یہاں سے ایک چین بنائیں گے ایک اب پہلی چین میں سے ہم سنگل کریشے بنائیں گے ایک اس کے بعد دوسری چین میں سے ہم دو بار سنگل کریشے بنائیں گے اس طرح ایک چین میں سے ہم ایک سنگل کریشے اور دوسری میں سے دو سنگل کریشے بنائیں گے ایک بنا دیا اور اس کے بعد دوسری چین میں ہم دو بنائیں گے ایسے اور پھر ساتھ فلی چین میں ہم سنگل کریشے بنائیں گے اور پھر اس کے ساتھ فلی چین میں ہم دو سنگل کریشے بنائیں گے اور پھر اسی طرح ہم ہر ایک چین میں سے ایک سنگل اور دوسری میں ڈبل سنگل کریشے بنائیں گے اب یہاں پہ ہم اس کو سپس کر دیں گے اور پھر یہاں سے ہم دو چین میں سے ہم سنگل کریشے بنائیں گے ایک دو اب پھر اسی طرح پہلی چین میں سے ہم سنگل کریشے بنائیں گے ایک بار اور پھر اس کے دوسرے والی چین میں جو ہے اس میں ہم دو بار سنگل کریشے بنائیں گے بہت ایزی ہے سٹوبری بنائنا آپ اسے کر بنائیں مجھے خوشی ہوگی یہ دیکھیں اس طرح پھر ساتھ والی چین میں ہم دو بار بنائیں گے سنگل کریشے پھر ایک بار اور پھر ساتھ والی چین میں دو بار سنگل کریشے اسی طرح ہم بناتے جائیں گے ایک چین میں ایک بار سنگل کریشے اور دوسری چین میں دو بار اب یہاں پہ جو چین سب سے پہلے کھائی تھی ہم نے دو چین اسی میں ہم اس کو بند کر دیں گے اسے یہ دیکھیں اس کی لوگ جو ہے سٹوبری کی طرح بننے لگی ہے اب پھر دو چین بنائیں گے اور ساتھ والی چین میں ہم سنگل کریشے بنائیں گے اور پھر یہ جو پورا راؤنڈ ہے اس میں ہم سنگل ہی بنائیں گے ڈبل نہیں بنائیں گے سنگل کریشے بنائیں گے ہر ایک چین میں سے ہم سنگل کریشے بنائیں گے سنگل کریشے بنائیں گے ہم یہ راؤنڈ اپنا کمپلیٹ کریں گے اور پھر اس کے پاس جو دوسرا راؤنڈ ہم سٹارٹ کریں گے اس میں ہم ایک چین میں ایک بار سنگل کریشے بنائیں گے اور دوسری چین میں دو بار جیسے کہ پہلے ہم نے بنایا ہے اب یہاں پہ جو دو چین ہم نے اٹھائی تھی اس ہی میں ہم پہلی چین میں اس کو سٹس کر دیں گے ایسے اور یہ دیکھیں یہ ہماری چوپیس کوبری کی لوگ آنے لگی ہے اب پھر دو چین بنائیں گے اور پھر ایک بار سنگل کریشے بنائیں گے پہلی چین میں پھر دوسری چین میں ہم دو بار بنائیں گے اس طرح اور پھر ایک بار بنائیں گے اور ساتھولی چین میں ہم دو بار بنائیں گے سنگل کریشے ایسے اسی طرح ہم بناتے جائیں گے اب دو چین یہاں سے ہم نے بنائی اور اس کے بعد ساتھولی چین میں ہم پھر اس طرح سنگل قریشے بنائیں گے اور یہ راؤن جو ہے ہمارا سنگل قریشے بنائیں گا اس طرح ہر ایک چین میں سے ہم سنگل قریشے بنائیں گے اور پھر یہ جو ہے آخری راؤنڈ اس کے بعد میں بند کروں گی اس کو اب یہاں پہ میں اس کو سٹچ کر دوں گی پہلی چین میں جو کہ ہم نے پہلے اٹھائی تھی اس طرح بند کر دوں گی اور اس کے بعد پھر دو چین دو چین کے بعد اب میں اس کو کلوز کروں گی دیکھئے گا کیسے کرنی ہے یہ پہلی چین میں ہم نے سنگل قریشے بنائیں گے اور پھر ساتھ والی چین میں اس طرح اور پھر اس کے ساتھ والی چین میں اس طرح یہ جو تین داگیں ہیں ہم نے ان تینوں داگوں میں سے ایک دفعہ ہی داگہ نکال دینا اس طرح اور پھر ساتھ والی چین میں اس طرح اب ان تینوں داگوں میں سے ہم نے ایک دفعہ نکال دینا ہے داگہ تو پھر اسی طرح ہم نے کرنا ہے تین داگوں میں سے ایک دفعہ نکال دینا ہے اب میں اس کو بند کر رہی ہوں ایسے اس طرح اس کے اندر آپ پلیسٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور جو آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ وہ ہی ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس ان پڑی ہوئی تھی کٹی ہوئی کافی سری تو میں نے سوچا کہ میں یہ اس ٹوبری بنا لیتی ہوں تو ان میں پھر میں نے ان بھر دیئے ہر ایک چین میں سے ہم نے اس طرح تھا کہ تین تین داگوں میں سے داگہ نکال لینا ہے ایسے اب یہ لاسٹ چین ہے اس میں ہم اس کو سٹچ کر دیں گے اسے بند کر دیں گے اور اب اس میں میں اون ڈال لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس میں میں نے ان بھر دی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کی شیپ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے بلکل جیسے ارزین سٹوبری ہوتی ہے اب پھر ہم نے اسی طرح اس کو بند کرنے دو چین بنا کر پھر ہر ایک چین میں سے اسی طرح ہم نے بند کرنے ہم نے تین داگوں میں سے گھٹھا داگہ نکال لینا ہے ایسے اس طرح پھر ایک دفع نکال لینا ہے داگہ اسی طرح ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے ایسے تین داگوں میں سے ہم نے ایک ہی بار داگہ نکال لینا ہے اس طرح موسیقی 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 اب دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا اس کو میں داگا تھوڑا اس کا رکھوں گی تاکہ چین بنانے پڑے گی اس کے ساتھ اب اتنا داگا میں نے اس کے ساتھ چھوڑ دیا تاکہ میں اس کی بنا سکوں بعد میں چین بنا سکوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کی لوگ کتنی پیاری لگ رہی ہے اس ٹوبری کی یہ ہوگی تیار اب اس کے اوپر اس طرح کے پتے بنیں گے گرین مو میں بنا رہی ہوں اس کے لیے اسی طرح ہم نے اس کو بنایا تھا سٹارٹ میں دس چین اس کے بھی دس ہی ہمیں بنانے پڑے گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یہ دس ہم نے بنا دیئے سنگل کو چھے ساتھ رہی ہے اب یہ جو داگا اس کو ہم کھینچ لیں گے ایسے یہ ہم نے کھینچ دیا تو اب یہ جو پہلی چین ہم نے بنائی تھی اس میں ہم اس کو بند کر دیں گے ایسے اب یہاں سے میں چھے چین بناؤں گی ایک دو تین چار پانچ چھے اب چھے چین ایک چین چھوڑ کر دوسری چین میں ہم نے سنگل کو ریشے بنانا ہے ایسے پھر ساتھ والی چین میں ہر ایک چین میں اس کے بعد ہم سنگل کو ریشے بنائیں گے پانچ چین ہیں ہوتی ہیں پانچ چینوں میں ہم سنگل کو ریشے بنا دیں گے اب چھے چینوں میں سے بنا دیئے سنگل کو ریشے اب جو ساتھ والی چین ہے اس میں میں اس کو بند کر دوں گی ایسے اس طرح اور پھر ساتھ والی چین میں ایسے بند کر کے تو پھر یہاں سے ہم نے چھے چین بنانا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور پھر ایک چین چھوڑ کر دوسری چین میں ہم نے سنگل کو ریشے بنانا ہے ایسے پھر ہر ایک چین میں ہم سنگل کو ریشے بنائیں گے اس طرح یہ دیکھیں آپ اس کے بعد ساتھ والی چین میں میں اس کو سٹچ کر دوں گی ایسے اور پھر ساتھ والی چین میں ایسے سٹچ کر کے تو پھر یہاں سے چھے چین بنانا ہوں گی چھے چین ہم نے بنا لی اب ایک چین چھوڑ کر دوسری چین میں ہم سنگل کو ریشے بنائیں گے ہر ایک چین میں سے سنگل کو ریشے بنائیں گے ہر ایک چین میں سے سنگل کو ریشے بنائیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو اوپر والے اس کے پتے ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں اور کتنا ایزی ہیں ان کو بنانا دیکھ لیں آپ بھی اور اب میں اس کو یہاں پر باند کر دوں گی ایسے یہ تیار ہو چکے ہیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب دیکھیں فرنڈز میں جو ہے اس کو جو دھاگا میں نے ریڈ چھوڑا تھا اس کو میں اس کے اندر لے کے آؤں گی ایسے اس کی بار میں چین بناؤں گی اور اب ہم اس کو سوئی کی مدد سے سلائی کرتے ہیں اس کے ساتھ موسیقی 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 ایسے سلائٹ کریں گے موسیقی یہ دیکھیں ہم نے ان کو سلائٹ کر دیا ہے آپ اس کی لوگ بہت ہی پیاری لگنے لگئے یہ دیکھیں اب لگ رہا ہے کہ اس ٹوبری کے پتے ہیں اس کے اوپر اب اس طرح میں اس کو کار دوں گے یہاں سے یہ دیکھیں اب یہ جو داگہ ہم نے چھوڑا تھا اس پہ ہم نے بنانی ہے چین اور چین کے لیے ہم یہیں سے اٹھائیں گے ریڈ داگہ ایسے اور پھر یہاں سے چین سٹارٹ کر دیں گے ایسے چالیس چین ہم نے بنانی ہے موسیقی 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 ایسے جو ہے ہماری سٹوبری بہت ہی خوبصورت تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی کتنی پیاری لگ رہی ہیں اب آپ نے بتانا ہے مجھے کمنٹ کر کے آپ کو کیسی لگی میری سٹوری اور آپ بھی بنا کر اسی طرح اپنی چیزیں بنائیں چین بنائیں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت بہت حیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد کیجئے گا اللہ حافظ